الحمدللہ اللذی انزل على حبیبه الكتاب اللذی لا ریب فیه والصلاة والسلام على حبیبه علمه علم الغیب وعلا آلہ و اصحابه اجماعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العزین وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی اللہ وسلم دائماً نبدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنِ شْرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غِيْرُ مُنْقَسِمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ رَبِّ صلی وَسَلِّم دائماً نبدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جل جلالو وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ کی حمد و سلام اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید سر ورام حامی بیک عسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وَعَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّم کے دربارے گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد نیہتی معزز و محتشم سامین حضرات رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے مسئلہ علم غیب پر ہماری مسلسل اکسات کا جو پروگرام ہے آج اکتیسمی قسط ہمارا موضوع ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مناقب اور عظمت و محاسن کا زیادہ سے زیادہ فام اتا فرما ہے اور ہمیں اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس کے عملی تقاضے پورے کرنے کی توفیق اتا فرما ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیبی معلومات اور غیبی اخبار ہیں متعدد سالوں سے اس کے بارے میں ہمارا موضوع جاری ہے اور اس کے اللہ کے فضل اور توفیق سے کتیسمہ والیم اس موضوع پر لانے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے سبحان اللہ اور این سعادت بزورِ بازو نے تانہ بخشد خداِ بخشندہ یعنی اس وقت پاکستان کے جو مختلف مساجد میں خطباتِ جماعت المبارک ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لئے اللہ کی طرف سے اعزاز ہے ہمارے سامین کے لئے بھی کہ شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جس میں اس موضوع پر اس قدر بیان کیا گیا ہو اس سے اللہ سے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ خلوص اتا فرمائے ریا سے محفوظ فرمائے اور ذہن کو مطالعہ کو مزید بسطے اتا فرمائے سید عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے سننہ بنِ ماجہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے حضرتِ سیدنا سیدی کے اکبر اور حضرتِ سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دو شخصیات کو مشادہ کر لیا ہے اور خوشی محسوس کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے صدیوں بعد کی خبر اطا فرما دی فرما جس طرح یہ دونوں تمہیں آج میرے ساتھ نظر آئے ہیں ایسے ہی ہم قبروں سے اٹھیں گے تو اس میں متعدد خبریں تھیں ایک تو اس بات کی کہ سید عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آپ کی آخری ارامگاہ وہ مدینہ شریف میں ہوگی وہ مسجد اقصہ یا بیت اللہ میں نہیں ہوگی چونکہ اس پر جس وقت محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مختلف آرات تھیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی کوئی کہتے تھے کہ بیت المقدس نبیوں کی سرزمین ہے تو وہاں پر آپ کی قبر ہونی چاہیے کوئی کہتے تھے مکہ شریف میں ہونی چاہیے کوئی کہتے تھے جنت البقی میں ہونی چاہیے تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل کیا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کی روح قبض ہوگی اسی جگہ پہ قبر بنائی جائے گی تو سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آخری دنوں میں رہنے کا فیصلہ کیا یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہی روح قبض ہوگی اور یہ حجر عائشہ صدیق ہی وہ جگہ ہے کہ جو روز عزل سے رب زلجلال نے میرے بدن کے لیے پسند فرمائی ہے چونکہ یہ باقاعدہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات سے اجازت مانگی چونکہ عدل بہت زیادہ تھا کہ سب کے حجروں میں میں جاتا ہوں اب میں جا نہیں سکتا تو میں اپنے طور پر فیصلہ نہیں کروں گا کہ میں ایک ہجرے میں رہوں اور باقی جو ہیں ازواج ان کے دل پر گزرے کے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو تم سب اگر مجھے اجازت دے دو تو اب میں ہر جگہ جا نہیں سکتا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس نے میری ایادت کرنی ہو وہ حجر عائشہ صدیقہ میں اجازت کرے تو سب نے بالاتفاق کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہماری طرف سے اجازت ہے آپ جہاں رہنا چاہتے ہو وہیں رہیں یعنی حجر عائشہ صدیقہ میں آپ قیام کریں تو حالانکہ وہ دو جہانوں کے سردار ہیں وہ کسی کی اجازت کے محتاج نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود جو عدالت ہے اور امت کے لیے ایک میار بھی قیم کرنا تھا کہ باقیدہ اپنی ازواج سے اجازت مانگی اور ازن کا لفظ بولا تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی انتخاب تھا کہ آخری وقت آ چکا ہے تو میری روح وہاں قبض ہو جو حجر عائشہ صدیقہ ہے تو وہاں محبوب علیہ السلام وہیں وصال ہوا اور پھر اس بات پر سب صحابہ نے اتفاق کیا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے کہ جہاں وصال ہوگا وہیں میری قبر بنے گی اور وہیں روزہ پاک ہوگا تو اس بنیاد پر وہ حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مرقد نور ہے جس میں آج بھی محبوب علیہ السلام موجود ہیں تو یہ اس دن فرما دیا کہ ہاک ازا نبعہ سو قبروں سے ہم یوں ہی بہر نکلیں گے کہ میری قبر وہیں ہوگی جہاں ان دونوں کی ہوگی اور جہاں میری ہوگی وہاں ان دونوں کی ہوگی جہاں ان دونوں کی ہوگی وہاں میری ہوگی تو مکہ شریف میں قبر کا احتمال بیت المقدس میں قبر کا احتمال یہ ساری باتیں ان کی اشارتاً نفی کر دی اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا اسی حجرہ میں دفن ہونا اس کا فیصلہ بھی نبی علیہ السلام نے فرما دیا یہ خبر بھی تھی کہ جس وقت یہ فوت ہوں گے تو ان کو یہیں میرے حجرہ میں جگہ ملے گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا تھا امام سیوتی نے الخصائص میں لکھا ہے یہ فرمایا کہ میری چار پائی حجرہ مبارک کے بیر رکھ دینا اور اجازت مانگنا اگر دروازہ کھل گیا تو مجھے وہاں دفن کر دینا تو دروازہ کھل گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو وہاں دفن کیا گیا اور پھر تیسری جو جگہ بچتی تھی یعنی ایک چوتھی جگہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اظہار کرتی تھی یہ میری جگہ ہے حجرہ میرا ہے میرے شہر نامدار اور میرے محبوب بھی جلوہ کر ہو گئے ہیں ابباجی میرے بھی آگئے ہیں اب چوتھی جگہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا تھا کہ وہ حضرت صدیق اکبر میرے ساتھ دفن ہوں گے اور میرے ساتھ بہر نکلیں گے ایک جگہ بچ رہی ہے تو حجرہ عائشہ صدیقہ وہ سمجھتی تھی حتی عائشہ صدیقہ یہ میری جگہ ہے لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر حملہ ہو گیا اور وہ شدید زخمی خون بیرہ آتا جو چیز پھلائی جاتی تھی یہاں تو اسے بیر نکل رہی تھی تو کہنے لگے میرے ساتھ اب سارے ہمدردی کرنا چاہتے ہو اور سب اس وقت میرے درد میں تم مبتلا ہو اور میرے خلاد تحسین پیش کر رہے ہو میری اس وقت سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ اس حجرہ نبی علیہ السلام میں جو جگہ بچی ہوئی ہے وہ جگہ مجھے قبر کے لئے عطا کر دی جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اپنے لئے رکھے ہوئے تھی لیکن میں عیسار کرتے ہوئے یہ جگہ اپنے نبی علیہ السلام کے غلام کو دے دیتی ہوں اور مجھے وہاں دفن کرنا جہاں دیگر ازواج دفن ہے وہ جنت البقی میں تو اس طرح اب یہ تینوں باتیں نبی علیہ السلام کے اپنے مرکد پاک کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی خبر یہ فرما دیا حاکذار نباسو ایسے ہی جیسے آج یہ دونوں میرے ساتھ ہیں ایسے ہی قیامت کو یہ دونوں میرے ساتھ باہر نکلیں گے اور قبروں سے باہر آئیں گے ایسے ہم اٹھیں گے وہ قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے صدیوں بعد اس کی بھی خبر دے دی اور کچھ سالوں کے بعد جو کچھ ہونا تھا اس کی بھی خبر دے دی اور محبوب علیہ السلام نے جو سارے سے ابا پر ان دو شخصیات کا امتیاز ہیں اس کو واضح کر دیا کہ پہلے ہم نکلیں گے پھر ہمارا جلوس چلے گا اہلِ بقی پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے پھر اہلِ مدینہ جو دوسرے قبرستانوں میں ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے یہ ترتیب پھر بیان کی تو محبوب علیہ السلام نے امت کے ان دو قائدین کی جو قیادت ہے اور جو نبی علیہ السلام کے دربار میں مقبولیت ہے اس کو بھی اس موقع پہ محبوب علیہ السلام نے بیان فرما دیا دوسری حدیث صریف جو تقریباً سیاستہ کی ہر کتاب میں موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو آثار اور سیرِ صحابہ کی کتابیں ہیں اور برخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق اس میں یہ حدیثری موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتیکم راجلن تمہارے پاس ایک مرد آئے گا ما امداد الیمن یمن سے جو کمک آئے گی اسلامی فوج کے لیے اس کے ہمراہ ایک آدمی ہوگا یقالو لہو اویس ابن عامر اس کا نام اویس ہوگا اس کے والد کا نام عامر ہوگا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بطور خاص فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر غیب پر اتنا یقین اور اعتماد تھا کہ جب بھی کوئی لشکر یمن سے آیا ہے تو آپ نے اپنے دور حکومت میں ان سے پوچھا افیقم راجلن اسمہو اویس کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا نام اویس ہو تو کہتے ہیں میں پوچھتا رہا پوچھتا رہا بل آخر ایک جب لشکر آیا یمن کا تو میں نے پوچھا افیقم اویس ابن عامر کیا تم میں اویس بن عامر موجود ہیں تو ایک شخص نے کہا میرا نام اویس ہے تو فرمایا علاقہ والدہ کیا تمہاری والدہ اس وقت زندہ ہے تو انہیں کہا ہاں زندہ ہے تو حضرت عمر نے کہا پھر تم ہی ہو مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور یہ ایک حدیث میں کتنی غیب کی خبریں ہیں کہ لشکر آئے گا عمر تمہارے عہد میں تمہارے پاس ہے آئے گا یمن سے تمہاری فوج کی مدد کے لیے ان میں ایک بندہ ہوگا اس کا نام یہ ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے اویس اور باپ کا نام عامر ہوگا اور پھر فرمایا من مراد سمہ من قرن اُرس کا قبیلہ مراد ہوگا اور مراد جو ہے وہ قبیلہ قرن کی شاخ ہوگی یہ جو اویس قرنی کہا جاتا ہے تو اس بنیاد پر کہ اوپر بڑا قبیلہ جو ہے وہ قرن ہے اور پھر اس کی نیچے جو شاخ ہے وہ مراد ہے فرمایا وہ بندہ نام اس کا ویس ہوگا والد کا نام عامر ہوگا اور قبیلہ ان کا ابتدائی جو ہے وہ ہوگا مراد اور اوپر بڑا قبیلہ جو ہے وہ قرن ہوگا وَلَهُوْ وَالِدَا وہ اور کوئی رشتہ دار اس وقت ان کا زندہ نہیں ہوگا صرف والدہ ہوگا اور وہ ہوا بہا بارن بارن وہ اپنے والدہ کی خدمت کرنے والے ہوں گے نافرمان نہیں ہوں گے پھر فرما کان ابھی برس اس بندے کی علامت ہی ہے کہ اس کو برس کا مرض رہ چکا ہوگا لیکن اللہ نے وہ مرض ٹھیک کر دیا گا ہوگا اللہ موضی الدرم درم جتنا ناف کے اوپر وہ نشان بیماری کا موجود ہوگا باقی ساری بیماری ختم ہو چکی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ علامتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں اور فرمایا ہے اس بندے کی شان ہی ہوگی اگر کہیں وہ قسم اٹھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا وہ جو قسم اٹھا دے کہ اے اللہ اب دن ہو اب رات ہو اب دوپیر ہو جو کہے گا اللہ وہی کر دے گا اے اللہ فران کے گھر بچہ پیدا ہو فران کو یہ کر دے اے اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں فران کو جنت دے وہ جنتی ہے فرما لہ ابر رہو اس کی ویلیو اتنی ہوگی اللہ کے دربار میں اللہ اس کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا اپنا نظام بدل کے اس کی قسم کو پورا فرما دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اویس میں نے تجھے پہچان لیا ہے یہ علامتیں ہیں یہ ساری تمہارے اندر موجود ہیں تم اویس بھی ہو عامر کے بیٹے بھی ہو مراد سے بھی ہو کرن سے بھی ہو والدہ بھی تمہاری زندہ ہے اور ان کے سوا کوئی رشتہ دار نہیں ہے بدن پہ برس رہا ہے ٹھیک بھی ہو چکا ہے اب وہ ایک نشان باقی ہے فرمایا میرے لیے مجھے محبوب علیہ السلام نے کہا تھا عمر اگر تم ان کو پالو ان کو کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں اگر دعا کروا سکو تو ضرور کروا لینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار غیب کے لحاظ سے یہ بھی پتا چلا کہ عمر اس وقت زندہ بھی ہوں گے اور عمر کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور پھر یہ فرمایا کہ تم نے اس سے دعا کروانی ہے اب ملاقات ہوئی بات چیت ہوتی رہی حضرت عویس نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں آپ جیسے بندے کے لیے دعا کرنے والا آپ میرے لیے دعا کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں مجھے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ کو میرے لیے دعا کرنا ہوگی حضرت عویس کا ایک اپنا مزاج تھا یعنی وہاں پہنچے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ آپ اب آگے پیچھے نہیں ہونا آپ میرے بھائی ہیں لیکن ان کی جو طبیعت تھی وہ ایک منفرد قسم کی طبیعت تھی اور انہوں نے اپنا یہ ارادہ ظہر کیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا میں چلا جاؤں گا حضرت عمر نے کہا جہاں جاؤ گے میں تمہیں لیٹر لکھ دیتا ہوں کہ وہاں کی حکومت میں جو ہمارا گورنر ہو وہ تمہارا خاص خیال رکھے تو حضرت عویس نے کہا نہیں مجھے کسی کے خیال کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایسے رہوں گا کہ کسی کو پتا نہ ہو بالآخر وہ کوفہ منتقل ہو گئے اور آگے مختلف آوال ان کے موجود ہیں تو یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی فرمان میں خبریں بھی دی ہیں اور یہاں سے آبا کا عقیدہ بھی کس طرح موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ نہیں سمجھا کہ مستقبل کا پتا تو ہوتا کسی کو نہیں پتا نہیں یہ سبتکار نے کیسے فرما دیا ہے میں کیوں ہر لسکر کا انٹریو کرتا رہوں وہ کوئی یقینی معاملہ نہیں ہے ایسا نہیں سمجھا انہوں نے یقین سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی جو غیبی معلومات دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہیں اور واقعہ کی مطابق ہوتی ہیں اور اللہ کے فضل سے واقعہ کی مطابق سچی ثابت ہو گئی ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مستدرک للحاکم اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں فرمایا ایک انسان اس دنیا میں ظاہر ہوگا من اہلِ بیتی میرے اہلِ بیت سے ہوگا یواتو اسمہو اسمی اس کا نام میرے نام والا ہوگا ویواتو اسمو ابی اسم ابی اس کی ولدیت بھی وہی ہوگی جو میری ولدیت ہے یعنی میں محمد بن عبداللہ ہوں وہ بھی محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ میرے اہلِ بیت سے ہوگا سید ہوگا اور باقاعدہ اس کے اعصاف بیان کیے حدیث شریف میں یعنی اس طرح باریک ناک ہوگی اونچی ناک ہوگی رنگ سفید ہوگا میرے اہلِ بیت سے ہوگا وہ امامِ مہدی ہوگا اور پھر وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا تو سید عالم نورِ مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخبار کو جو ایک حدیث میں نہیں تقریبا پندرہ سولہ حدیث میں جدہ جدہ سندوں سے جدہ جدہ الفاظ کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں اور امت کا بالاجماعی عقیدہ ہے کہ وہ یقیناً حضرت امامِ مہدی علیہ السلام دنیا میں جلبہ کر ہوں گے اور پھر وہ اس سرزمین کو نئے سرے سے انصاف کا گیوارہ بنا کر نبی علیہ السلام کی خلافت یعنی جو سرطلط کا انداز ہے اس کو نافذ کر کے ایک بار پھر اس اسلام کو عروج عطا فرمائیں گے لیکن اس میں جو شیعہ کا عقیدہ ہے وہ بالکل ان احادیث کے منافی ہے یعنی اس کی حمایت یہ حدیثیں نہیں کرتیں ان کے نزدیک وہ سامرہ کی غار میں چھپ چکے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں چھپ چکے ہیں اور پھر جا کے ظاہر ہوں گے جبکہ حدیث علیہ میں وہ بعد میں پیدا ہوں گے ان کی یہ علامات ہوں گی اور سامرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے دمشق کا ذکر ہے اور پھر ظہور ہوگا اور اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہوں گے پھر یہ اتریں گے وہاں پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی کہیں گے کہ آپ جماعت کراؤ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں اماموکم منکم اس امت میں امام اسی کا ہوگا آپ جماعت کرائیں گے میں پیچھے نماز پڑھوں گا تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں آئیں گے نئی نبوت لے کر برنہ جماعت آپ کراتے وہ اتنی پابندی کریں گے یعنی دی صریف میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں تو آیا ہوں ایک مقتدی کی حیثیت میں اس امت کا امام ہی جو اس امت سے ہوگا وہ جماعت کرائے گا امام مہدی جو ہے وہ جماعت کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے سامرہ والا سارا قصہ گڑا ہوا ہے میں نے سامرہ حضری دی ہے مزار صریف وہاں پر امام علیہ بیت میں جو موجود ہے امام علیہ حدی رضی اللہ عنہ کا مزار اس سے کچھ دور وہ شیعوں کا وہ غار والا مسئلہ ہے یعنی وہ ایسی چھوٹا سا سراخ ہے جس کے بارے میں انہوں نے بنا کے وہ کسہ گڑا ہوا ہے نہ وہاں کوئی داخل ہوا ہے نہ وہاں سے کوئی خارج ہوگا وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کے اوصاف جدا ان کا ظہور جدا ان کا انداز جدا اور سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہت میں ان کی وہ تائین فرمائی ہے اس میں ہے کہ ظہور کے لحاظ سے الفاظ جو ہیں یخرجوں کے لحاظ سے موجود ہیں جو یہ گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ کد ان کی ولادت ہوگی اور کس انداز میں وہ ظاہر ہوں گے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی غیبی معلومات میں سے وہ معاملہ ہے حضرت اسماعیل کہتے ہیں ہم حضرت حسن بسری کے پاس پڑھتے تھے حضرت حسن بسری جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولایت میں خلیفہ ہے اور علمی حسنات حضرت حسن بسری تک پہنچتی ہیں یعنی بندہ ناچیز کی جو بغداد شریف کی سند ہے شیخ عبدالکریم مدرش صاحب کی اس سند میں جو اوپر جا کے ہمارے آخری استاز ہیں وہ حضرت حسن بسری ہیں اور حضرت حسن بسری جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور حضرت علی جو رسول اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات تک معاملہ پہنچتا ہے وہ حضرت حسن بسری وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے شاگرد اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم ان کی ایادت کے لیے گئے کہ آخری عمر تھی بوڑے ہو گئے تھے بیمار تھے تو ہم اتنے تھے ایادت کرنے والے کہ جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے ہم نے سارا کمرہ بھر دیا فقابہ داری جلی ہے تو انہوں نے اپنے قدم مبارک سمیٹ لیے یعنی پہلے لیٹے ہوئے تھے تو جب زیادہ رش ہو گیا تو انہوں نے اپنے قدم پیچھے اٹھا لیے تاکہ کچھ جگہ بچ جائے اب حضرت مسری کہنے لگے جیسے تم آج میرے پاس آئے ہو ایسے ہی ایک دن ہم حضرت ابو حریرہ کے پاس گئے تھے تم میرے شاگرد ہو میری عیادت کے لیے آئے ہو تو ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے نعودہو ان کی عیادت کرنے کے لیے فملعنا البیتہ ہم نے بھی گھر بھر دیا تھا یعنی یہی انداز بن گیا تھا فقابہ داری جلی ہے تو حضرت ابو حریرہ کو بھی اپنے قدم سمیٹنے پڑے تھے انہوں نے اپنے قدم پیچھے اٹھا لیے اور ہم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی پھر فرمہت ابو حریرہ نے ہمیں دیکھ کے کہا اے حسن بسری انہوں کے ساتھ آنے والو تم میری عیادت کے لیے آئے ہو ایک دن ہم نے بھی نبی علیہ السلام کی یوں عیادت کی تھی ہم کہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعودہو ان کی عیادت کرنے کے لیے ملعنا البیتہ ہم نے بھی وہ حجرہ بھر دیا تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موجود تھے ہم نے وہ حجرہ بھر دیا وہاں ہم داخل ہوئے ابن ماجہ میں یہ حدیثری موجود ہے کہنے لگے کہ جس وقت ہم نے حجرہ بھر دیا فقابہ داری جلئی ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک سمیٹ لیے یعنی بیماری کے باوجود جگہ دینے کے لیے اب یہ دیکھو نا کس طرح اس علم دین کی برکت ہے اور کس طرح سینے سے سینہ ملا ہوا ہے اور کس طرح نور کی یہ چین ہے اور زنجیر ہے اور لفظوں کا اثر کیسے ہے آگے جو ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور جو شوق ان کے ساتھ شعبہ کا ہے وہی شوق بعد والے شعبہ سے زہر کر رہے ہیں اور پھر بعد والوں سے بعد والے وہ شوق زہر کر رہے ہیں اور انداز ہوب ہوب ہوئی ہے اب سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث بیان کی تھی جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں کیا حدیث بیان کی فرمہ میرے صحابہ بڑے عشق سے تم میرے پاس بیٹے ہو میں دنیا سے چلا جاؤں گا سیعتیکم اقوام یطلبون العلم وہ وقت آنے والا ہے یہ غیب کی خبریں جو تھی سیعتیکم اقوام تمہارے پاس قومیں چل کے آئیں گی تم مرشد ہوگے لوگوں کے تم رہبر بن جاؤگے تم مستاز ہوگے تم معلم ہوگے میری امت کے سیعتیکم اقوام تمہارے پاس اقوام آئیں گی کس مقصد کے لیے یطلبون العلم طالب علم بن کے علم پڑھنے تمہارے پاس قومیں آئیں گی تو پھر پرم میری طرف سے تم پہ لازم ہے رحبوہم وحیوہم وعلیموہم تم نے مجھ سے نور لیا اور تم پر میں لازم کر رہا ہوں جب کوئی پڑھنے آئے گا حیوہم تم نے اس کو تحییہ پیش کرنا ہے مبارک بات دینی ہے فرحبوہم ان کو مرحبا کہنا ہے وعلیموہم اور صرف مرحبا پہ نہیں رکھنا ان کو پڑھانا بھی ہے ان کو تعلیم دینی ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ابھی حدیث بیان کرتے وقت یہ منظر بھی اس لیے بیان کرتے ہیں اب بیان کیا نہ تبیہ ارہرہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے کہ ہم آئے تھے یادت کے لیے اور بھر دیا تھا ہم نے گھر اور موقع وہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ جب بیماری تھی آخر میں اور ایسا موقعی تھا حضرت بیو حریرہ کا جب سننے والے ان سے سن رہے تھے اور ایسا موقعی تھا حضرت حضرت بسری کا جب سننے والے ان سے سن رہے تھے آگے اس حدیث کو ہم تک پہنچایا گیا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دے دی علم بھی دے دیا کہ میرا پڑھایا ہوا ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو جس کا کوئی گاک نہ ہو جس کو کوئی لینے والا نہ ہو جس کا کوئی شوک نہ ہو صحابہ تم مجھ سے پڑھ کے فارغ ہو جاؤ اور دنیا میں کوئی تمہاری طرف روخ نہ کرے تمہیں کوئی قبلہ نہ بنائے اور تمہیں کوئی اپنا ریپر نہ سمجھے ایسا نہیں ہوگا تم میں ہر ایک دنیا کا لیڈر بن جائے گا اقوام تمہارے پاس آئیں گی قومیں تمہارے پاس پہنچے گی تو پھر وہ گھر چھوڑ کے آئیں گے دوسری حدیث میں ہے من اقتار الارد زمین کے کونے کونے سے آئیں گے یعنی آخری جہاں زمین ختم ہوتی ہے آخری ممالک وہاں بھی میرا اسلام جائے گا وہاں سے بھی لوگ آئیں گے یعنی کچھ تمہارے پاس کچھ تمہارے پڑھے ہو لوگوں کے پاس اقتار الارد سے لوگ پہنچیں گے تو وہ ان کا شوق ہے کہ ادھر رخ کریں گے نہ تجارت کے لیے نہ دنیا کے لیے نہ رشتہ داروں کے لیے صرف میری باتیں سننے کے لیے وہ تمہارے پاس آئیں گے تو ان کا یہ جہاد ہے کہ وہ اپنی اونٹنیوں کے کلیجے پر کلا دیں گے سفرکار کر کے ادھر آئیں گے اور جب آ جائیں تو یہ تم پر لازم ہے تم نے ان کو خوش آمدید کہنا ہے مرحبہ کہنا ہے کھلے ماتے سے ملنا ہے اور پھر ان کو تم نے میرا دین بھی پڑھانا ہے یہ خبر تھی چشم فلک گواہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس جگہ پہ پہنچے اور وہ علم حاصل کیا اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برطری بھی بیان کر دی علاقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس دم کروانے کے لیے جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی کے پاس محض زیارت کے لیے جائے یا کسی کے پاس کسی اور کام کے لیے اس کے لیے روحانی منظر ہے لیکن نبی علیہ السلام نے شرے فرس جو فرض العید کیا فرما وہ تمہارے پاس پڑھنے آئیں اور تم نے ان کو پڑھانا ہے یہ میرا ورسہ ہے تمہارے پاس اس میں روحانیت ہے یہی تصوف ہے یہی طریقت ہے یہ میرا دین ہے یہ تم ہو میرے وارس بیچھے اور تم نے آگے وارس بنانے ہے اور جب وہ چل کے آ جائیں تو اس مقصد کے لیے پہنچیں گے میرا دین حاصل کرنے کے لیے تو تم نے ان کو دین دینا ہے پھر میری خوشی ہے تم پر کہ تم نے میری وراثت کا دنیا میں حق ادا کر دیا اور اس میں یہ بھی تھا کہ جہاں تم ہو اس وقت یہاں بھی لوگ پہنچیں گے اور جہاں تم میں سے کوئی چلا جائے گا سفر کر کے وہاں بھی لوگ پہنچیں گے اب دمشق میں تھے صحابی بیٹھے ہوئے حیرت ابو دردہ تو ایک شخص پہنچا اس نے کہا جے تو کہا من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تقیس بن کسیر کی جو روایت ہے کہ میں دمشق آیا ہوں مدینہ شریف سے چل کے لِحَدِيثِن بَالَغَانِ أَنَّا كَتُوْ حَدِّسُهُ ایک حدیث بڑھنے کے لیے مجھے پتا چلا ہے تم نے اپنے کانوں سے وہ نبی علیہ السلام سے سنی ہے تو اس میں جو خبر دی تھی وہ کتنی سچی ثابت ہوئی ایک ایک شعبی کو تلاش کر کے پشلوں نے ان سے جا کے پڑا ان سے فیض حسل کیا اس کو اکٹھا کیا اور پھر آگے اس کو تقسیم کیا اور اس کو بانٹھتے رہے اور یہ بھی محبوب علیہ السلام نے معجن کر دیا کہ علم کا محور میری امت میں کیا ہوگا ایک ہے علم کا جواز اور ایک ہے علم کا محور اور برتری تو وہ فرمایا آئیں گے من اکتار الارد تمہارے پاس تو صحابہ نے کیا پڑھایا ان کو قرآن پڑھایا اور سنت محور ہے صحابہ کی ذات آلِ بیت جنہوں نے پڑھا ہے اور فرما سمٹ کے لوگ ہر طرف سے تمہارے پاس آئیں گے تم وہ علم دو گے تو جو صحابہ نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھایا براہ راس وہ ہے نبی علیہ السلام کا ورسہ آگے اس کے شعبہ ہے زمناً جن کو اگر کوئی حاصل کرے دین کے لیے تو جائز ہے اور اچھا ہے لیکن یہ لوگوں کا غلط استدلال ہے جو روشن خیال یہ کہتے ہیں کہ سنت کے لحاظ سے اگرچہ بھی اس حدیث میں سکم ہے اور زوف کا قول لوگوں نے کیا ہے لیکن ہر جہد سے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دینا چاہتے تھے نظریہ صحابہ کو کہ ان کی معلومات میں جو دور کا ملک ہے وہ چین ہے تو امت کو پتا چل جائے دور جا کے بھی دین پڑھنا پڑے تو پڑھنا ضرور ہے چین کا نام لینے میں مقصد دور کا نام تھا دور کا سفر تھا یہ مقصد نہیں تھا کہ جو چین میں اس وقت ہے وہ جا کے پڑھو صحابہ کرام ایسے نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی باتیں سنے اور اٹھے کوئی بھی نہ ان کی تو شان یہ ہے نا کہ حکم ایک کو ہوتا سارے ہو جاتے ہیں تو اگر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے چین پڑھو تو بتایا جا کتنے سو گئے تھے حکم کے مطابق تو چاہیے تھا نا کہ آزاروں جاتے کیونکہ سرکار حکم دیں کہ بدر جانا ہے اہد جانا ہے حکم دیں ایک کو یہی تو کہا تھا اروہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ نے ہدیویہ میں دیکھ کر کہ امراہو پہلے سے مکہ میں دیکھ کے آیا ہوں وہ حکم ایک کو دیتے ہیں تیار سارے ہو جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتی اطلب العلمہ یہ عمر کا سیگہ ہے علم حصل کرو ولو بسین چین میں جانا پڑے تو پھر چاہیے تھا کہ صحابہ کی کام مز کام ایک جماعت تو چلی جاتی جبکہ ایک صحابی کا جانا بھی ثابت نہیں کہ سرکار کا فرمان سن کے مدینہ شریف کو چھوڑ کے وہ چین چلے گئے ایک کا بھی نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سچ سمجھا جو سمجھا ہے کہ یہ مقصد تھا کہ دور جا کے بھی اگر بعد والی امت کو دین پڑنا پڑے گا تو وہ جا کے پڑے یہ نہ کہیں کہ گھر ملے تو پڑیں گے دور جا کے نہیں پڑیں گے دوری کے لحاظ تشبیح دیا ہے جو کچھ چین میں تھا اس وقت اس کے لحاظ تشبیح نہیں دی بلکہ فرمایا صحابہ پڑنے آئیں گے چین والے بھی تمہارے پاس من اکتار اللرد زمین کے سارے کونوں سے لوگ چلیں گے علم مدینہ شریف میں ہوگا علم صحابہ تمہارے پاس ہوگا علم صحابہ جہاں تم چلے جاؤگے وہاں ہوگا اب تقریباً ساڑھے پانچ سو صحابہ کے مراکدہ عراق میں تو یہ علم منتقل ہوا عراق کی سرزمین کی اندر یمن میں مصر میں شام میں یہ صحابہ کے مراکد ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جہاں تم ہوگے وہی علم ہوگا اور لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے دونڈ کے تم سے علم دین پڑیں گے تو یہ وہ علم دین تھا جس کے لئے نبی علیہ السلام نے فرما اکتارِ عرض سے لوگ آئیں گے سیعتیکم اقوامن ایک دو مردنی قومیں تمہارے پاس پہنچیں گی اور وہ تم سے علم پڑیں گی تو نبی علیہ السلام نے محور بھی بتا دیا کہ اصل جو فضیلت والا علم ہے وہ کونسا ہے اور اس کے حصول کے لئے مرکز کونسا ہے اور وہ ذاتیں کونسی ہیں تو یہ وہ کردار ہیں شہابہ کرام علیہ مردوان کے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے علم کا خزانہ اور محور قرار دے دیا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخبار غیب دی ہیں ان میں ابو دعوش شریف میں یہ حدیث شریف ہے اس کا ایک قصہ پہلے بیان کیا پہلے کسی قصہ میں لیکن اس میں اضافہ ہے غزوہ ہنین کے لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے چل کے آئے ہنین کے غزوہ کے لئے یہ طائف کا علاقہ جو ہے حوازن قبیلہ سے لڑائی کرنی تھی تو مدینہ شریف سے چل کے نبی علیہ السلام کلسکر وہاں پہنچا ابھی کافی فاصلہ حوازن تک صحابی آگئے سال بن حنزلہ راوی ہے وہ کہتے ہیں میں پاس بیٹھا تھا تو ہمارے ہی ساتھی جو کہ کسی وجہ سے آگے گزر گئے تھے اور پھر آگے جا کے دیکھا کلسکر نہیں پہنچا تو واپس آگئے انہوں نے خبر دی کہ یہاں رسول اللہ خطرناک مسئلہ بڑا ہے اگلیاں پاڑیاں جو ہیں میں وہاں چلا گیا تھا میں تو دیکھ کے آیا ہوں ان کی تیاری بڑی ہے یہ مقولہ عربی زبان کا ہے کہ وہ تو بڑے چھوٹے سارے ہی آگئے ہیں زون کا لفظ بولا کہ ان کی عورتیں بھی حدجوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اونٹ بہت زیادہ ہیں بکریاں ساتھ ہیں وہ تو باقیدہ صف بندی اور منصوبہ بندی سے آگئے ہیں بکریاں زبا کرتے رہیں گے کھاتے رہیں گے سواریاں ہیں جہاں رہنے کا ان کا پروگرام ہے اس جگہ پہ جہاں ہم ان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں تو بڑی تیز ستیاری ان کی بڑے سخت آلات ہیں اس طرح کا انداز تھا صحابی کا تو محبوب علیہ السلام مسکرائے کہ میں تل کا غدن غنیمت المسلمین انشاء اللہ تعالی اچھا ہے جو کچھ لے آئے ہیں یہ سب کچھ تمہارا مالِ غنیمت ہیں تل کا غدن کل کا لفظ بولا کل یہ تل کا غدن غنیمت المسلمین جتنے اونٹ لے آئے ہیں اچھا ہمارے لئے لائے ہیں جتنی بکریاں لائے ہیں ہمارے لئے لائے ہیں یہ جو کچھ لائے ہیں کل غنیمت المسلمین انشاء اللہ تعالی کل یہ مسلمانوں کا مالِ غنیمت ہے کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا وہ کوئی اور کوئی ہے یہ اللہ کی عطا سے جاننے والے ہیں صحابہ کا یقین ہے کہ جب فرما دیا ہے اب ان میں سے آیا ہوا کوئی بچ کے نہیں جا سکتا سارے یا مارے جائیں گے یا پھر یہ قیدی بنیں گے اور ان کا مال مالِ غنیمت بن جائے گا اس کے بعد کا معاملہ یہ عصہ پہلے ایک عصہ میں آ چکا ہے اس کے بعد جب رات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں یحروسونا آج رات پیرا کون دے گا ابھی یہاں لشکر اسلامی ہے درمیان میں کچھ پہاڑ آگے حوازن ہے فرما رات کو اس سائیڈ پہ پیرا کون دے گا سید عالم نورِ مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے قیامت تک اور بعد کے لیے تو اس وقت کا مسئلہ اس رات کا ہوتا تو پیرے دار کو کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن قیامت تک کے لیے پیرے دار کے جواز کو بھی تو ثابت کرنا تھا کہ جب میں ظاہر میں ان میں نہیں ہوں گا تو پھر ان کے پاس میری سنت تو ہو سرکار کو جاسوسی کروانے کی ضرورت نہیں ان کی آنکھ تو عرش پار بھی دیکھتی ہے لیکن جب امت کو ضرورت پڑے گی تو ان کو سنت ہونی چاہیے کہ سرکار نے بندوں کو بھیجا تھا جائز ہے اس طرح بھیجا جا سکتا دشمنوں کے خلاف تو محبوب علیہ السلام نے فرما کون آج پہرہ دے گا اور اکیلہ کھڑا ہوگا اس طرف راضیتِ انس بن ابی مرسد غنوی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پہرہ دوں گا جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے ایک دن مدینہ شریف میں ایسے علات بنے رات کو آوازیں آ رہی تھیں فرمایا کون پہرہ دے گا رات کو کون جائے گا اس طرف حضر زبیر نے کہا میں جاؤں گا تو نبی علیہ السلام نے فرما ہر نبی کا کوئی ہواری ہوتا ہے میرا ہواری زبیر ہے ہواری کہتے ہیں مخلص سے اب اس لفظ کا معنی بدل گیا ہے اب ہواری ماذا اللہ ایک غلص سے معنی میں آتا ہے ہواری مخلص سے ابی کو کہتے ہیں یعنی جو مخلصین میں بھی بڑا مخلص ہو فرما ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے میرا ہواری اگر کسی نے پوچھنا ہو تو بتانا ہے زبیر میرا ہواری ہے اب حد انس جہاں وہ کہتے ہیں انس بن ابی مرسدی انس بن مالک کی علاوہ ہے یہ کہتے ہیں میں جاؤں گا تو نبی علیہ السلام نے فرما سواری پہ بیٹھو ادھر جاؤ گاٹی آئے گی نیچے نہیں رہنا چوٹی پہ چڑنا اور رات وہاں پہ گزارنی ہے یہ امام ابو دعود نے ربات فی صفی اللہ کی فضیلت میں اس کو ذکر کیا کہ رات کو فوجی پیرہ دے تو اس کو ثواب کتنا ملتا ہے یہ ہے نا حکمتیں اگر سرکار نہ بھیجتے تو رات جو سردی میں چھٹر جا بادر پہ اس کے ثواب کا یہ بیان کی سنداز بھی ہوتا اب آئیں گے واپس تو پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام ایوارڈ کیا عطا فرماتے ہیں اب وہ چلے گئے صبح ہو گئی فجر کا نماز کا وقت آ گیا تو یہ بتایا ہوا تھا کہ اس اتنے ٹائم تک رہنا ہے پھر نماز کے وقت آ جانا ہے وہ نہیں پہنچے واپس تو نبی علیہ السلام نے پوچھا حل احسستم فارسستم صحابہ کوئی پتا ہے تمہیں اپنے اس گھوڑ سوار کا تو انہوں نے کہا ماہ احسستنا ہم نے تو کوئی محسوس نہیں کیا یعنی فرمایا کہ حل ترونہ تم نے دیکھا ہے مطلب یہ تھا ہوا سے خمسہ کے لحاظ سے سوال تھا کہ بیسے اندھیرہ ہے دیکھ تو سکتے نہیں لیکن سن تو سکتے ہو کہیں بولا ہو کہیں گزرتا کوئی گھوڑے کی آواز کوئی سواری کی آواز کوئی تمہیں تمہیں تمہارے محسوسات میں ہے اپنے فارس کے بارے میں راج و پہرہ دیتا رہا تو کہنے لگے کوئی معلومات نہیں جماعت کھڑی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھاتے پڑھاتے شان دیکھو محبوب علیہ السلام کی ادھر مخلوق میں شاغل ادھر اللہ سے واصل رب سے باتیں بھی کر رہے ہیں اپنے گھوڑ سوار کی تلاش بھی کر رہے ہیں بقیدہ التفات کے لفظ ہیں اور یہ نگاہ نبوت ہے عام بندہ توجہ دوسری طرف کرے نماز میں فطور آ جاتا ہے لیکن یہاں فطور نہیں مزید نور آ جاتا ہے وہ وہاں پر مدینہ شریف میں جماعت کرائی تھی نا جماعت کھڑی تھی آخری صف میں ایک شخص جو ہے وہ نماز میں آیا اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو سلام پھیرا فرمائے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جب جماعت کراؤں تو تم مجھے نظر نہیں آتے میں آگے نماز پڑھاتا ہوا تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں تمہارا دل بھی دیکھتا ہوں میں پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں تو نماز کونسی ہے اللہ کا دیدار ہم جیسی نمازوں والی نہیں اللہ کا دیدار ادھر اللہ کا دیدار بھی ہے ادھر امت کے ساتھ پیار بھی ہے اتنی آئی لیول کی نماز اور اسی کے اندر فسلوں کا بھی دھیان ہے کیونکہ یہ منصب ہے اپنا کہ ان کی نگاوانی بھی کرنی ہے ان کی قیادت بھی کرنی ہے تو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی نماز جس میں ادھر بھی کوئی خلل نہیں آیا اور ادھر درمیان میں نگاہ پہنچ گئی ہے ہجابات میں سے اندر جا کے کہ میرا فارس کہاں پہ موجود ہے جب اسلام پھیرا وہ نہیں آئے تھے ابھی تک اب شروع قد جا فارس و کم صحابہ خوش ہو جاؤ تمہارا فوجی آ گیا ہے خوش ہو جاؤ تمہارا فارس گھوڑ سوار پہنچ گیا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر اس طرف دیکھا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا یعنی کچھ اندھیرہ بھی ہے کچھ کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ سواری پہ سامنے آگئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھا رہے اور نیرے تغلیز کی اندر اور درختوں کے پیچھے اور دور مقام پر جہاں وہ موجود ہے اس کو دیکھ بھی لیا ہے نماز میں بھی خلل نہیں ہے اور اپنی امت کے لیے جو پیار ہے وہ بھی ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کسی کو بارڈر پہ بیج کر اس کی پھر پیچھے کوئی خبر ہی نہ ہو فرمائے یہ ہے میرے صحابہ تمہارا فارس آ گیا ہے کوئی خوش خبری دے دی ہے اس وقت صحابہ کو نظر نہیں آیا لیکن بعد میں چند رمے گزرے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کو سامنے دیکھ لیا محبوب الاسلام نے ان سے پوچھا انس تم نے رات جاگتے گزاری اب اترے ہو اکسراری سے نیچے کہنے لگے صرف اترا ہوں نماز پڑھنے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ صحابہ کو پتا چلے جو پاس بیٹھے تھے کہ رات کا عمل ان کا کیا رہا ورنہ وہ جو حضرت ابو حریرہ کو خجوروں کی نگرانی کے لیے بٹھائیں تو خود بتائیں رات آیا کون تھا چوری کرنے کے لیے فرمایات یہ عمل ہے یعنی سواری پہ بٹھایا تھا میں نے ان کو تو غافل نہیں ہے صرف نماز کے لیے اترے تھے نیچے اور قضاء حاجت کے لیے باقی ساری رات سواری پہ گزاری ہے تو کیا فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنی جنت ثابت کر لی ہے آج کے بعد تم کوئی کام نہ کرو نیکی کا پھر بھی تم جنتی ہو قد او جبتہ میرے انس تم نے جنت واجب کر لی لا لئی کا تم پہ کوئی حرج نہیں اللہ تاملہ بادہ ہاں آج کی رات کے پیرے کے بعد اگر تم کوئی کام بھی نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہاری جنت فائنل ہو گئی ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ کی وسط علم اور ادراک اس کو کوئی تول اور ناب کیسے سکتا ہے محبوب علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا اب کہاں ہے وہ گمرا سوچ جو یہ کہیں کہ ان کو تو اپنا پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوگا وہ تو کہتے ہیں میرے انس تو کچھ بھی نہ کر جنت پکی ہو گئی ہے کچھ نہ کر لالیکہ ابودعود شریف کے کتاب الجہاد میں ہے لالیکہ اللہ تعمل آبادہ کوئی کام تم نہ کرو پھر بھی تمہاری جنت کھری ہے تمہیں جنت ملے گی یہ علیہ دا معملہ ہے جس کو ربی علیہ السلام یہ فرما دیتے ہیں کہ کچھ نہ کر وہ پہلے سے زیادہ عمل میں تیز ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ عمل کرتا ہے یعنی ان کے مزاج ہی نہیں کہ بگڑ جائیں اور عمل چھوڑ دے کے چھٹی مل گئی ہے سرکار نے اپنی طرف سے سنا دیا کہ ایسا تم نے کردار ادا کر دیا اس کے صدقے اگر کوئی گڑ بڑ ہو گئی وہ معاف ہو جائے گی کوئی تم نہ کرو اللہ جنت اطاف فرما دے گا لیکن وہ لوگ جنت کی خوشخبریاں لے کر بھی سست نہیں ہوئے انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ کام کیا ہے تو یہ ہمارے لئے بھی دعوت عمل ہے کہ ہمارے پاس سرٹیفیکیٹ بھی کوئی نہیں اور پھر بھی ہم اپنی طرف سے سستی کرتے رہیں یقینی کتی کچھ نہ کرتے پھر بھی جنت ان کی کھری لیکن پھر بھی انہوں نے عمل کا دامن نہیں چھوڑا اپنے آپ کو اطاعت میں خوشیار رکھا ہے اور ہمیشہ عمل کے ساتھ رکھا ہے یہاں سے پتا چلا ایک ملت اسلام کا فوجی جو رات بارڈر پہ گزارتا ہے صرف چند میٹ نماز کے لئے اترا سواری سے باقی ساری رات اس نے پیرا دیا اس کا ایک رات کا پیرا کتنی تحجدوں سے آگے نکل گیا کتنی عبادات سے آگے نکل گیا اور کس انداز میں وہ صحیح لکیدہ فوجی کا یہ کردار بنا کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ علیدہ علیدہ کوئی کورس تو کروانے نہیں تھے کہ آج فلان کی گھنٹی لگاتا ہوں وہاں ہر وقت یہ کورس کرائے جا رہے تھے اگر ہنین کو جا رہے ہیں پھر بھی کورس آ رہے ہیں پھر بھی کورس تو اس طرح جیت جیت سے حکم ثابت ہو رہے تھے یہ حکمت ہی کہ بھیجا ہے ہتنس کو تاکہ آج میں یہ رات کا پیرا بھی ہو جائے گا قیامت تک امت کا سبق بھی بن جائے گا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام الامردوان کی اجیماع میں یہ فرمایا مستدرک للحاتم کی چوتھی جلد میں یہ موجود ہے ایک ہوتا ہے حرج حا کے ساتھ ایک ہوتا ہے حرج حال اوری کے ساتھ تو یہاں حرج کے لفظ ہے ویسے عربی میں حرج بھی آتا فرمایا مجھے تم پر حرج کا بڑا خطرہ ہے مجھے تم پر حرج کا خطرہ ہے شعبہ نے پوچھا وَمَلْ حَرَج یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے آپ کو جس کا ہم پہ خطرہ ہے وہ حرج ہے کیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الْقَتَل مجھے امت میں قتل کا خطرہ ہے قتل بہت زیادہ ہو جائیں گلی گلی محلے محلے میں لاشیں تڑپیں گی مجھے قتل کا خطرہ ہے قتل شعبہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا لفظ خطرہ اس سے خود بخود یہ پتا چل رہا تھا کہ اب تو وہ نہیں وہ بعد میں آئے گی صورت کیونکہ لفظ بولا نا مجھے اخافو علیکم مجھے خطرہ ہے تم پر یعنی قوم سے مراد پوری امت ہے بعد والی مجھے خطرہ ہے کہ امت میں قتل ہوگا بہت زیادہ امت کے اندر قتل ہوگا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ تو اس چیز کا ہوتا ہے جو بعد میں آنے والی ہو آپ فرما رہے ہیں عرض کا معنی قتل ہم تو روزانہ مشرقین کو قتل کرتے ہیں وہ قتل تو آپ بھی ہے مشرقین کو ہم قتل کرتے ہیں تو نتیجے میں ہماری بھی شادتیں ہوتی ہیں اگر امت کا اپنا امت میں سے امتیوں کا قتل ہے مراد تو وہ بھی ہم لڑتے ہیں ہماری شادتیں ہو جاتی ہیں مطلقا قتل ہے تو ہم مشرقین کو مارتے ہیں قتل تو ہوتا ہی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں قتل المشرقین نہیں لیکن قتل بعدکم بابا میں جس کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں وہ مشرقین کو قتل کرنے والی بات نہیں اور مشرقین کے ساتھ خلاف لڑتے ہوئے شادت والا مسئلہ نہیں میں جس کو خطرہ محسوس کر رہا ہوں وہ میری امت کا آپس میں دوسرے کو مارنا ہے بعدکم بابا امت کا آپس میں دوسرے کو مارنا یہ خطرہ ہے مجھے اور یہ وہ فتنہ آسمائش نگاہ نبوت نے جس کو دیکھا اور اس کا سب سے زیادہ جو اظہار ہے اس صدی میں ہمارے سامنے ہو رہا ہے شرق و غرب جہاں بھی امت مسلمہ ہے خون بیرہ آئے اور پھر اس میں یہ پہلو آپس میں بعض بعض کو ماریں گے یہ تو ظاہر ہے کہ مروانے والا کوئی ہے جس کی علاکار بن جائیں گے ایجنٹ بن جائیں گے مگر مسلمان کو مسلمان ہی مارے گا بعض بعض کو ماریں گے اس قتل کا مجھے تم پہ خطرہ ہے واضح تھا کہ اگر کوئی کافر میری امت کے مقابلے میں آکے لڑے گا تو امت اس کو نہیں ٹھہرنے دے گا اس وقت امت کھوکلی ہو جائے گی جب غیروں کے ایجنٹ بن جائیں گے غیروں کے علاکار بن کر اپنوں کو مارنا شروع کر دیں گے یہ ایک قتل ہے جس کا مجھے خطرہ ہے تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے گفتگو آگے چلائی اور یہ سوال جواب سوال نصف علم ہوتا ہے شعبی کہنے لگے وفینا کتاب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن ہمیشہ رہے گا امت میں تو قرآن کے اتبار پھر قتل کیوں ہوگا کیا قرآن ہمارے اندر نہیں رہے گا فرماو فیكم کتاب اللہ قرآن رہے گا تمہارے اندر قرآن رہے گا شعب آپ پھر پوچھتے ہیں قرآن بھی ہوگا قیامت تک کے لئے ہمیشہ امت میں وَمَعَنَا أُقُولُنَا قرآن سمجھنے والی اقلیں بھی ہوگی تو پھر حرج کیوں ہوگا یعنی یہ صورتحال کیوں بن جائے گی اختلاف ہو جائے گا بعض بعض کو مارنا شروع کر دیں گے حالانکہ قرآن بھی ساتھ ہوگا ہمارے یعنی امت میں پیچھے موجود ہوگا قرآن اور اقلیں بھی ہوگی تو پھر یہ کیوں ہو جائے گا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو محبوب علیہ السلام کی اقل کے فیصلوں پہ قربان جائیں پھر اقرآن میں نہ تبدیلی ہوگی نہ قرآن اٹھے گا قرآن باقی رہے گا لیکن صحابہ یہ جو تم نے اقل والی بات کی ہے نا يُن تَزَعُ الْأُقُولُ مِنْ عَامَتِ ذَلِقَ الزَّمَانِ اس دن عام لوگوں کے اس زمانے میں عام لوگوں کی اقلیں چھین لی جائیں گی کتاب نہیں چھینی جائیں گی کتاب رہے گی عام لوگ جو ہوں گے عامت ذَلِقَ الزَّمَانِ ان کی اقلیں چھین لی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا فرما یَخْلِفُ حَبَا مِنَ النَّاسِ ایسے لوگ پیچھے آ جائیں گے میری امت میں نسل در نسل يَحْسَبُونَ عَنَّمَ الْأَشَيْ وہ سمجھیں گے ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے جو ہم لڑ رہے ہیں وَلَيْسَ عَنْدَمْ شَيْحَ حَلَانَكَ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی سمجھیں گے کہ قرآن ہماری دلیل ہے فرما ان کی اقلیں چھین لی جائیں گی اور وہ لڑیں گے کتال کریں گے ایک دوسرے کو ماریں گے گمان یہ ہوگا اَنَّمَ الْأَشَيْ کہ ہم بنیاد پر آئے ہیں ہمارے پاس بیس ہے ہمارے پاس دلیل ہے ہمارے پاس جہاد کہ یہ پیچھے پاس منظر ہے فرمایا لَيْسُ عَلَيْسَ عَلَيْشَ کسی چیز پر نہیں ہوں گے اقلیں چھین لی جائیں گی یہ وہ خطرناک صورتحال ہے میرے صحابہ قرآن موجود رہے گا قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن سمجھنے والی اقلیں باقی نہیں رہیں گی اقلوں میں فطور آ جائے گا اقلیں زوال پذیر ہو جائیں گی اقلی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی اقلی طور پر نسان فتنہ فساد نے پڑ جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان مسلمان کو واپس میں مار رہے ہوں گے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کی نشان دہی کی اگر مستدرک لیلحاکم کیس حدیث کو سامنے رکھو اور آج کے اپنے حالات دیکھو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطرہ محسوس کیا تو وہ خطرہ یہ تھا یعنی اس انداز میں مومن مومن سے لڑتا ہے اب پاکستان کی صورتحال دیکھ لو عراق کی صورتحال دیکھ لو افغانستان کی صورتحال دیکھ دو وہ کرزائی کی جو فوج ہے وہ بھی مومن ہے اور ان کو جو مارنے والے ہیں وہ بھی مومن ہیں عراق میں جو مسلمانوں کی حکومت ہے امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی وہ بھی تو مومن کہلاتی ہے اور ان کے خلاف لڑنے والے وہ بھی مومن کہلاتے ہیں پاکستان میں جو دن رات جو حشر بپا ہے کبھی کسی جگہ قبضہ کبھی کسی جگہ باپسی یہ صورتحال ہماری فوج مسلمان ہے اور ان کے ساتھ لڑنے والے بھی مسلمان ہیں یہ معاملہ ہے اور لئیسوالا شئی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ کہے گا اس لڑائی میں کہ میرے پاس دلیل ہے کسی دلیل پر نہیں ہو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں وہ کسی قرآن کے فیصلے پر نہیں یعنی قرآن کے کسی فیصلے پر نہیں قرآن کی کسی صورت کے فیصلے پر نہیں وہ کسی حدیث پر نہیں اور بھائی یہ صورتحال ہے کہ اکلیں چھین لی جائیں گی ان لوگوں کے اکلیں نہیں ہوں گی جو کام کریں سمجھیں کہ ہم کس کے نرگے میں آئے ہوئے ہیں کس کے کہنے پر ہم چل پڑے ہیں کس کی انگیقت پر ہم نکلے ہیں دونوں صورتحال جو ہے ایسی بن جائیں گی اب یہ امت مسلمہ اس وقت اگر امریکہ کا آلہ کار نہ بنتی جب افغانستان میں آلہ کار بنی تھی تو آج اس کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا خود جہاد کر کے اس کو پیش اٹھاتی خود امریکہ کو اپنے مدارس کا ریکارڈ نہ دیتی کہ یہ مدارس ہم نے کھولے اس پٹی پر طالب علم ہم تعلیم کے نام پر اکٹھے کریں گے ٹریننگ تم نے ان کو دینے ہیں وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا اب ایسے اوپر میں گھمبیر حالات ہیں جو سمجھیں دین کے لئے ان کے پیچھے کوئی دنیا دار ان کو لڑانے کے لئے بارنگ ایک تک کرتا ہے اور جو کسی کی کمان میں ہیں ان بیچاروں کو کوئی خبر نہیں کہ وہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں کس کو مار رہے ہیں کس کی جانے جا رہی ہیں کون اس درطی پر جو اسلام کی درطی ہے جن رات ان کے لوتھڑے ان کے بدن کی اڑتے جا رہے ہیں کیا کوئی عیسائی مارا جارا ہے کوئی یہودی مارا جارا ہے کوئی ہندو مارا جارا ہے نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں مارا جارا یہ امت مسلمان کے خون کی ارزانی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا تھا اکلیں چھینی جائیں گی ان اکلوں کے علاج کی ضرورت ہے خواہ وہ نام نہاد روشن خیالوں کی اکلیں ہوں یا وہ اکلیں ہوں جنہوں نے یہ دین بنا رکھا ہے اگر مسلمانوں کی مسجدوں میں بم دماکہ ہو جائے گا تو جنت ملے گی اس کو جو خود کچھ حملہ کرنے والا اکلیں چھینی گئیں جانبین کی اور امت مسلمان جو ہے اس کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں جس سے زیادہ ہلاکت اور تباہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نبوت دائمیہ ہمیشہ کی ہے تو اس نبوت کے تقاضوں میں سے ہے کہ آپ کو بعد کا پتہ ہو اور بعد کے معاملات کی خبر دیں اور ان کو حل بھی بعد کے معاملات کا بتائیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بیان کیے ہیں اس میں یہ حل موجود ہے پھر اس میں فرمایا تھا امت جھاگ بنے گی تو کیوں بنے گی ایک طرف یہ بیان فرما دیا اس لیے کہ ان کو موت سے ڈر آئے گا موت سے ڈر جائیں گے تو موت زندگی بچانے کے لئے امریکہ کی گود میں بیٹھ جائیں گے یہ بچتاب سکتے ہیں کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھیں اور امریکی بن جائیں اور ان کے نقشے خدم پہ چلیں ان کا آرڈر دیں ان کو اپنا ملک دے دیں ان کو حملے کی اجازت دے دیں ان کے لئے اڈے دے دیں یہ صورتی حال ایک طرف ہوگی اور دوسری طرف سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لئی سوالا شیع قرآن تو ہوگا مگر اکل پاس نہیں ہوگی اور نتیجہ یہاں تک پہنچے گا میرے محبوب علیہ السلام نے اس حابی کو روک دیا جس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ دشمن نے حملہ کیا میں مومن وہ کافر اس نے میرا بازو کاٹ دیا اب میں نے تلوار اٹھائی ہے وہ دیوار کے پیچھو کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو محبوب میں اس کو ماروں یا نہ ماروں اور میں نہیں تو اس کو نہیں مار سکتے نہیں مار سکتے شعبی کا خیال تھا کہ بلکل ابھی تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ امتحان کہ پکا مومن ہے بھی یا نہیں کلمہ ہی صرف اس نے پڑھا ہے نا تو محبوب مجھے اجازت ہو اس نے تو میرا بازو بھی کاتا ہے تو میں کم از گم اس کا بازو تو کات دوں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما سن لے اگر تُو نے تلوار چلائی تو تلوار چلانے کے بعد تیرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن میں اس کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہوتا تھا اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن میں تلوار چلانے سے پہلے تیرا ہوتا تھا یعنی اگر تُو نے تلوار چلائی اس کے ایمان کو کینسل کر کے کہ ڈھر کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے کوئی مومن نہیں فرمایا پھر تم مومن نہیں رہوگے وہ مومن ہوگا اگر تم نے تلوار چلاتی اس پر تم مومن نہیں رہوگے وہ ہوگا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اگرچہ تمہاری تلوار تم سے سمجھتے ہو کہ ڈھر کے اس نے پڑھ لیا ہے اتنا لحاظ کیا کلمہ کا ایمان کا اسلام کا ان ساریتوں کو پیچھے رکھ کے ان کے خلاف جو ہے اس کے پر ایک نئی سوچ نیا دین بنانا چریعت متحرہ اس کی اجازت نہیں دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ اسلام کو اروج عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين